ایسی آیت کریمہ یعنی سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس کہ اس حصے پر پشتی دفعہ گفتگو میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی تو میں چاہتا ہوں ذرا وہ وزاعت آج میں کر لوں کہ اللہ تعالی نے اس حصے میں یہ بات جو کہی ہے اس آیت کے اس حصے میں کہ ہم نے لعا اتارا اس میں جنگ کی صلائیت ہے لوگوں کے لئے دوسری نفع پہنچانے کی چیزیں بھی ہیں لیکن اصل میں اس میں جنگ کی صلائیت ہے اور تاکہ اللہ تعالی جانے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے انہیں دیکھے بغیر بین دیکھے بے شک اللہ تعالی طاقت والا ہے اور زبردست ہے اب اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جنگ و جدال یعنی ظاہر ہے لوہا جو اترا تو وہ اس میں جو طاقت ہے یعنی جنگ کی صلائیت ہے اس میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رسول آئے ہیں دین کو قائم کرنے کے لئے یا انصاف کو قائم کرنے کے لئے یا عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لئے تو اس میں لوہے کا انصر بھی شامل ہوگا یعنی اس میں کچھ نو کچھ لڑائی بڑائی کا کام ہوگا تو اس کے نتیجے میں ہی ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویسے انسانی فطرت لڑائی بڑائی کو پسند نہیں کرتا لڑنا بھیڑنا یہ شرفہ کا کام جو ہے نہیں سمجھا جاتا ہے ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے تو پھر اسلام جو دین فطرت ہے وہ قتال کو اور لڑائی کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے ایک سوال ہے اچھا اس سے بھی زیادہ سخت آئے تھے یہ تو یہاں پہ تو نتیجہ نکلتا ہے نا لڑائی نتیجہ نکلتا ہے لیکن دوسری جگہ پہ تو یہ گویا مقصد بیان کیا گیا جیسے کہ فرمائیں بے شک اللہ تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو دس ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے ایمان والوں سے ان کے جان اور ان کے مال خرید لی ہے کہ بدلے میں ان کے لئے جنت ہے اچھا یہ خریدے کیوں ہیں کیا کرے گا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں یعنی اس طرح کھلی کھلی بات آپ کو شاید کہیں اور نہ مل سکے کسی دنیا کے ملکہ کوئی عام انقلابی آدمی بھی اس طرح کھل کے بات نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ نے مال اور جان خریدے ہی اس لئے ہیں کہ تم مارو اور مرو سادہ ترین تو یہی بات ہے فیقتلون ویقتلون مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں اللہ نے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں مارتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں ایسی بات یہ دیکھیں ابھی ہمارے ملک میں ایک تحریک تو چل رہی ہے اتنا کھل کے کوئی بات یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا مقصد ہی مارنا اور مرنا ہے لیکن یہاں یہ اس آیت میں کم از کم یہ انداز ہے یا نہیں ہے مجھے بتائیں آپ خود الفاظ پر گوھر کریں ان اللہ اشترا من المومنین انفسہم و اموالہم اللہ نے ایمان والوں سے ان کے جانے ان کے مال خرید لیے بے انہ لہم الجنہ کہ بدلے میں ان کے لئے جنت ہے یقاتلون فی سبیل اللہ وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کا لفظ ہوتا تو پھر بھی ہم کوئی اس میں مانا کرتے ہوئے کچھ ڈنڈی مارتے ہیں سیدھا سیدھا جنگ کا لفظ آگئے یقاتلون قتل کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فیقتلون قتل کرتے ہیں ویقتلون قتل ہوتے ہیں صاف بات تو اصل سوال تو وہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ سوال پھر یہ کھڑا ہوا کہ بھئی انسان کی فطرت جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتی اسلام جنگ و جدال کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اب اس چیز کو سمجھیں یہ سوال آپ کے ذہن میں اگر خود نہیں آیا تو آپ کے دشمن آپ کے ذہن میں پیدا کریں گے شیطان پیدا کریں گے تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ اسلام یہ لڑائی بیڑائی کی بات کیوں کرتا ہے اگر تو اسے قرآنی کی زبان میں سمجھنا چاہے میں پہلے چاہتا ہوں ادھر سے سمجھا لوں پھر میں آپ کو اسے جو ہے نا وہ عام فہم اپنے انداز میں بات سمجھاؤں گا قرآن مجید میں ایک جنگ کا ذکر ہے سورہ بکرہ میں یہ جنگ ہے تعلوت اور جعلوت کی جنگ بڑے مشہور جنگ آپ نے واقعہ پڑھ رہا ہوگا سنا ہوگا اس جنگ پہ آخر میں جا کے اچانک بیچ میں دعود علیہ السلام آتے ہیں اور وہ جعلوت کو قتل کر دی وہ قتلہ دعود اور جعلوتا اور دعود نے آکے جعلوت کو قتل کر دیا وہ اس لشکر میں شامل نہیں تھے تعلوت کے لشکر میں حضرت دعود شامل نہیں تھے وہ اچانک آئے وہ بیچ میں انہوں نے دیکھا دو قومیں لڑ رہی ہیں دو پارٹیاں تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی ایک سپیشلائزیشن تھی جیسے ہماری گلیل ہوتی ہے اس طرح ان کا ایک گوپیا ہوتا تھا تو اس سے وہ جوہنا وہ پتھر انہوں نے مارا وہ اس کے آنکھوں سے گزر کے دماغ تک چلا گیا وہ مر گیا جعلوت مر گیا وگرنا وہ گھر کے آہن تھا اس کو کہیں وار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا ہر طرف لوئے میں ڈوبا ہوا تھا تو اسے کیسے مارا جاتا تھا تو وہ انہوں نے اس طرح مار دیا قتلہ دعود اور جعلوتا وَعَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْقَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی بھی دی حکمت بھی دی اور جو اسے سکھایا جو اللہ نے چاہا اس کے بعد یہ بات آئی وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ نَاسَ بَعْزَهُمْ بِبَعْزٍ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کرے دفع کرنا ایک ہم کہتے ہیں دفع ہو جاؤ اصل مطلب اس کا کیا ہوتا ہے ہٹھانا آپ نے اگر وہ جو فیزکس اگر نائنٹھ میں جو ہم تجربہ نہیں کرواتے تھے وہ مکنہ تیس والا کہ وہ جو کہتے وہ ایک جو نا کون سا ہوتا ہے پتہ نہیں کتب ہوتے ہیں وہ جب ایک جنہوں ایک مقابل آتے ہیں تو ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں یعنی دفع کرنے کا مطلب ہوتا ہے پرے دھکا دینا جیسے وہ اگر یاد ہو وہ آپ کو تجربہ تو جب قریب کرتے ہیں تو وہ ایک طاقت لگتی ہے اسے دوسری طرف کر رہے یہ دفع کرنے ایک اصل معنی دفع کرنے کا یہ ہوتا ہے تو دفع یعنی اگر اللہ تعالیٰ باز کو باز کے ذریعے سے دفع نہ کر دے یعنی ہٹا نہ دے معذول نہ کر دے ان کے اقتدار کو زوال نہ دے دے جیسے جالوت کو اللہ نے دفع کر دیا دعوت کے ذریعے سے اب یہ بات صاف ہو گئی تو اگر اللہ باز لوگوں کے ذریعے سے باز کو دفع نہ کر دے زمین میں فساد مل جائے اس کا مطلب ہے ظالم لوگ جو ہوتے ہیں وہ فساد کرتے ہیں تو جب فساد حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ ایسے لوگ کھڑے کرتا ہے کہ جو اللہ کے نام پر جنگ و جدال کر کے ان کا ظلم ختم کرتے ہیں تو یہ جو اسلام کی جنگ ہے یہ برائے ظلم نہیں ہے دیکھیں سکندر اعظم نے بھی جنگ کی اس نے کیوں جنگ کی علاقے فتح کریں مال غنیمت جمع کریں ملک کے ملک ہماری دسترس میں آ جائیں ریایہ بڑھ جائے مملکت وسیع ہو جائے یہ مقاصد ہے نا اس مقصد کے لئے لڑنا یقیناً جو ہے نا وہ انسانی فطرت اس سے عبا کرے گی لیکن ظلم کا خاتمہ کرنا اب آپ ایک چیز کو دیکھیں نا امریکہ ایراق میں لڑنے آیا امریکہ افغانستان میں لڑنے آیا ہمیں برا لگا ٹھیک ہے لیکن ادھر تو لوگوں کو برا نہیں لگا نا وہ بھی انسان تھے انہیں کیا سمجھایا گیا کہ کیوں ہم لڑنے جا رہے ہیں انہیں بتایا گیا کہ یہ ملہ عمر اور طالبان بہت ظالم لوگ ہیں یہ انسانوں کے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں ہم انسانوں کو ان کے ظلم سے نجات دلانے کے لئے جا رہے ہیں یہ جو صدام حسین ہے یہ بہت ظالم آدمی ہے اس نے لوگ غلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو آزاد کرانے کے لئے جا رہے ہیں تو لڑائی تو امریکہ نے بھی لڑی لیکن کس دلیل پہ لڑی ظلم کا خاتمہ اور انصاف کا قیام اس مقصد کے لئے ہم لڑنے جانے ہیں تو گویا جب آپ ظلم ختم کرنے کے لئے لڑنے جائیں تو یہ ایک جسٹیفائیڈ چیز یہ اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو ٹھیک کہا جا سکتا ہے اب آپ جوڑ لیجئے کہ اسلام کیوں لڑانا چاہتا ہے اسلام کیوں کہتا ہے کہ جناب آپ کا جو ہے نا یہ لڑنا جو ہے نا بڑی اچھی بات ہے اس لیے کہ تاکہ آپ کا اقتدار قائم ہو جائے اس لیے تاکہ آپ کو دولت مل جائے اس لیے کہ تاکہ آپ بہت بڑے علاقے پر حکمران بن جائیں نہیں ظلم کے خاتمے کے لئے اب اگر آپ کو یاد ہو جہاں تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے وہ تو خیر اس میں تو میرا خیال ہے کسی کو یہ اشتباہ نہیں ہوگا کہ آپ کوئی اقتدار کے لئے یہ سارا کچھ کر رہے تھے یقیناً وہ تو اللہ کی کلمہ کی سربلندی کے لئے اور آپ کے جو جان نصار ہیں وہ بھی لیکن ایک واقعہ آتا ہے تاریخ میں کہ جب ایران پر حملہ کیا مسلمانوں نے اور جو ان کے کمانڈر تھے سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی ان کے پاس سفارت بھیجی ایرانیوں نے اصل میں یہ آپ کو پتے ہیں جو عربی ہے یہ علاقہ بدوں کا علاقہ اور قوم لدہ بڑی جھگڑالو قوم سخت جیسے ہوتے ہیں نا قبائلی قسم کے اس طرح کے یہ لوگ تھے تو ان کا تجارت بھی ان کا پیشہ تھا لیکن یہ ڈاکے وغیرہ بھی مارتے تھے لوٹ لیتے تھے اور یہ بعض بستیاں تاخت و تاراج بھی کرتے تھے حملہ کر کے نا پوری بستی یعنی قبضہ نہیں کرتے تھے لوٹ کے لے جاتے تھے وہ جب یہ ان کا تجربہ تھا نا وہ جو گھوڑوں والا جو ذکرہ ہے تو ایرانیوں نے اس وجہ سے کہ کون ان سے لڑے گا لڑنے آگئے ہیں عربی لڑنے کے لیے آگئے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی دے دلا کے کام ختم کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا ان سے حضرت سعید بن ابی وقعات سے کہ تم پہلے بھی آتے تھے مال دولت لے کے چلے جاتے ہیں اب تلتینیوں سر پہ سوار ہو گئے ہو واپس جانے کا نام نہیں لیتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا انہا قد ارسلنا ہم بھیجے گئے ہیں ہم آئے نہیں ہیں ہمیں بھیجا گیا ہے یعنی ہم مشن پہ ہیں مشنری ہیں انہا قد ارسلنا لنخرجن ناس من ظلمات الجاہلیت الہ نور الیمان تاکہ لوگوں کو ظلم جو جہالت کا ظلم ہے اس سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں ومن جور الملوک الہ عدل الاسلام اور بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر اسلام کے عدل میں لے کر اب آپ کو سمجھ آئی نا کہ یہ جنگ کس لیے ہوتی تھی اب اس میں ایک پہلو تو وہ ہے نا کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا گیا کلمہ پڑھو نہیں تو قتل کریں گے یہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے وہ ظلم جو ہے نا یہ جہالت سے نکال کر ایمان میں لانا یہ زبردستی نہیں ہوگا جنگ اس کے لیے نہیں ہو رہی یہ تو صرف ہم بتانے آئے ہیں یہ تو سکھانے آئے ہیں لیکن جہاں تک عدل سے نکال یعنی ظلم سے نکال کر عدل میں لانا ہے یہ بغیر جنگ کے نہیں ہو سکتا اب یہ دوسرا نکتہ ہے سمجھ لیجئے کہ یہ جو ظالم ہوتا ہے اس کے موں کو لگا ہوتا ہے خون اور خون اس طرح بھی لگا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور خون اس طرح بھی لگا ہوتا ہے کہ اس ظلم میں ہی تو اس کے سارے مفادات ہوتی ہیں یعنی ایک دکاندار ہے فرض کریں وہ کسی اور کو دکان نہیں کھولنے دیتا ہے تو وہ اب اگر کسی نے دکان کھولنی ہے اسے لڑے بغیر کھولی جا سکتی ہے سوال ہی نہیں پتا وہ کھولنے ہی نہیں دیتا ہے جب تو اس نے بدماش رکھے ہوئے ہیں جو کھولے گا اس کی دکان کو آگ لگوا دے گا آپ کو آپ تو سارے نہیں بعض کو پتا ہوگا جو سفر کیا کرتے تھے شاید آپ کو بھی پتا ہو کہ جب شروع شروع میں ہمارے اس سڑک کے اوپر کوئی ایک آدھ گاڑی ہی ہوتی تھی پبلک سرورس بس تو اگر کوئی دوسری گاڑی آ جائیں تو وہ رستہ بند کر کے اس کی پھینٹی لگاتے تھے کہ تم ہی سڑک پہ اوپر آئے گی یہ تو ہماری سڑک ہے ابھی بھی وہ جو یعنی وہ جو یہاں لوکل چلتے ہیں وہ دوسرے کو تو سوالی نہیں اٹھانے دیتے تو یہ سمجھ لیجئے کہ مفادات وہ چیز ہوتی ہیں کہ جو اکل سے نہیں سمجھائے جا سکتے کہ آپ یہ کام چھوڑ دو آپ یہ جو ظلم کرنا ہے یہ چھوڑ دیں جی ظلم بڑی غلط چیز ہے تو آپ کو جو جنت میں ہوریں ملیں گی تو انہیں بندہ ظلم نہیں چھوڑتا آج تک پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں بھی کسی نے ظلم نہیں چھوڑا فیرون نے چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نمرود نے چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ابو جہل نے ولید بن مغیرہ نے اطباہ بن ربیہ نے عبیع بن خلف نے محمد الرسول اللہ کی کہنے پر چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ السلام نہیں کوئی ظالم اپنا ظلم نہیں چھوڑتا کتنے ہی امدہ پیرائے میں بات کیوں نہ کی گئی ہو تو اب وہ ظلم چھوڑانے کے لیے پھر اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی پڑتی ہے کیونکہ ظلم میں اس کو جو ہے نا وہ سونے کا نوالہ کھانے کو ملتا ہے نا اس ظلم کے نتیجے میں اس کی اولادیں وہ کچھ انہیں نصیب ہوتا ہے کہ جو غریب کی وہ سوچ سے بھی باہر کی چیزیں تو یہ ظلم وہ شئے ہے کہ جس کو ختم کر کے عدل کی طرف لے کے آنے کے لیے یہ تعم کرنا پڑتا ہے ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات دیکھیں یہاں پہ یہ بھی بتائیں یعنی ایک تو قرآن مجید کے مجموعی اس کو سامنے رکھیں تو یہ معنی سامنے آئے گا کہ یہ جو اسلامی جنگ ہے یہ جنگ یعنی میز خون خرابے کے لیے نہیں ہے یہ اقتدار کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے یہ تو اس کا گریٹر مشن سامنے آگیا اب آئیں دوسری چیز کی طرف اور اس دوسری چیز کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ یہ پہلی چیز کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے دنیا میں انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اور ان کے لیے زندگی کو آسان بنانا یہ پرغمبروں کا مشن ہے حضور نے فرمائے میں آسانی کرنے کے لیے آئے ہوں تو آسانی عدل میں ہے امن عدل میں ہے سکون عدل میں ہے آگے چلیں دوسرا دنیا کا مقصد جو انفرادی طور پر ہے وہ کیا ہے ہم دنیا میں کیوں ہیں ہم کہتے ہیں امتیان کے لیے قرآن مجید نے یہی بتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا یعنی یہاں کوئی جیتا ہے کوئی مرتا ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے یہ سلسلہ اللہ نے شروع کیا ہوا ہے کیوں جو دنیا کی زندگی اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانچے پرکھے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہیں اب غور فرمائیے گا ہم نے عمل کس شہ کو سمجھائے کہ نمازیں کس نے پڑھی ہیں اور کس نے نہیں پڑھی ہیں ٹھیک ہے نا داڑی کس نے رکھی ہے اور کس نے نہیں رکھی ہے اس طرح کے چیزیں نا کون اشراک تک بیٹھتا ہے مسجد میں اور کون پہلے اٹھ کے چلا جاتا ہے یہی کچھ ہم نے سمجھائے نا اب آئیں ذرا قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ یہ آزمائش یہ امتیان کیسے ہوگا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو ہے نا ہم اس امتیان میں کامیاب ہیں یا نہیں الفاظ نوٹ کریں کیا بلا لفظ اسی سے بنا ہے یہ بلا تو ہم بھی استعمال کرتے ہیں اس میں بہت بڑی بلا ہے تو بلا کا مطلب آزمائش ہوتا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے سورہ بکرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں لازمًا آزمائیں گے کیسے آزمائیں گے جی بشی من الخوف خوف سے آزمائیں گے والجوع بھوک سے آزمائیں گے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ مالوں کے نقصان سے آزمائیں گے جانوں کے نقصان سے آزمائیں گے وَالسَّمَرَات اور محنتوں کے نقصان یہاں سمرات پھل پھل تو مال میں آگیا نا وہ پھل کے معنی میں نہیں ہے محنت کا پھل جو ہوتے ہیں نا یعنی آپ نے ایک محنت کی بیس سال محنت کی نو سو سال محنت کی نتیجہ کوئی نہیں نکلا تو محنت کا نقصان ہو گیا نا تو محنت کے نقصان سے آزمائیں گے وَبَشَّرِ سَابِرِينِ سب پر صبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے اب یہ کیا کیا چیزیں خوف بھوک مال جان محنت تین چیزوں کا نقصان اب لِيَبْلُوَكُمْ عَيُوْكُمْ أَقْصَنُ عَمَلَا ہم دیکھیں گے تم میں سے اچھے عمل وہ دیکھے گا کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے تو اچھے عمل کیا ہیں بھوک میں بھی کھڑے رہو اگر بھوک آتی ہے تو بھی کھڑے رہو اگر جان پہ بن جاتی ہے تو بھی کھڑے رہو اگر مال کا نقصان ہوتا ہے تو بھی کھڑے رہو اور اگر ساری میند کے ڈوب جانے کا خدشہ ہو پھر بھی کھڑے رہا ہو کس چیز پر کھڑے رہا ہو انصاف پر کھڑے رہا ہو عدل پر کھڑے رہا ہو حق پر کھڑے رہا ہو انصاف کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ شہدہ للہ اللہ کے گواہ ہوتے ہوئے یاد ہے نا پچھتی دفعہ یہ ساری آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی اب اس جگہ اس کو پلیس کر کے دیکھئے اب آپ سوچیں اور آپ بتائیں اور آپ خود فیصلہ کریں ایک آدمی اس میدان سے پسپائی اختیار کر کے جا کے سورکت نماز نفر نیت کر لیتا ہے یہ کامیاب آدمی ہوا یا ناکام آدمی ہوا امتیان میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا آزمائش تو یہ تھی امتیان تو یہ تھا اسی کو کہا یہ اللہ کی مدد ہے یہاں پہ یہ بات کہی نا وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ تاکہ اللہ دیکھے مدد کرتا ہے جان پر بن گئی پھر بھی اللہ کا مددگار بن کے کھڑا ہے اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے اس عدل کو قائم کرنے کے لئے کھڑا ہے تو گویا جان کی پروانی کی مال کا نقص نوکری سے نکال دیا پروانی کی مال کا نقصان ہو گیا پروانی کی محنتوں کا نقصان ہو گیا پروانی کی یہ اللہ کا مددگار ہے یہ اللہ کے رسول کا مددگار ہے یہ تقاضہ ایمان ہے یہ تقاضہ ایمان ہے اس کو سورہ بکرہ میں سورہ آل عمران میں سورہ توبہ میں کئی کئی طریقوں سے سمجھائیں فرمایا ام حسبتو من تدخل الجنہ دیکھیں امتحان میں کامیاب ہوں گے تو جنت میں جائیں گے فرمایا ام حسبتو من تدخل الجنہ کیا تم یہ سمجھے تھے کہ تم جنت چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ ابھی تم پر وہ حالات آئی نہیں جو ان پر آئے تھے جو تم سے پہلے چلے گئے یعنی صاحب ایمان لو جنہوں نے جنت کا امتحان پاس کیا ان پر جو کچھ آیا وہ تم پر ابھی نہیں آیا ہے ان پر کیا آیا مَسَّتْهُمُ الْبَعْصَى ناغوار صورتحال نے ان کو آ پکڑا مَس کرنا جو کوئش ہے آکے چپک گئی ساتھ چمٹ گئی مَسَّتْهُمُ الْبَعْصَى وَضْظَرًا تکلیف دے ماذا تکلیف دے چیزیں کیا تھی یہ ناغوار صورتحال کیا تھی جب آپ پر بھوک آئی تو ناغوار صورتحال ہے تکلیف دے صورتحال ہے جب آپ کو کوئی زخم پہنچایا گیا ہے جب آپ کو ماریں پڑی جب آپ کو پتھر مارے گئے یہ تکلیف ہے اس سے یا نہیں ہوگی بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ انہیں جو ہے نا زمین میں گاڑ کے تو آرے سے ان کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا گیا اور یہ بھی ہوا یعنی یہ تو چلیں ایک کی دفعہ جسم دو ٹکڑے ہو گیا نا آرے سے لیکن یہ بھی ہوا کہ باندھ کے اور لوہے کے کنگن لے کے ہڑیوں کے اوپر سے سارا گوشت جدا کر دیا گیا ٹھیک ہو گیا جی یہ سارا جو ہے یہ کس لیے ہوا یہ امتیان ہے اب آپ سمجھے امتیان کے یہ امتیان ہے کہ ہڑیوں کے اوپر سے گوشت جو ہے لوہے کے کنگنوں سے اتار دیا گیا اور وہ ڈٹے رہے اور جمعے رہے یہ سبر ہے تو تم یہ سمجھے تھے کہ جنت چلے جاؤ گے اس سے پہلے یہ والی آزماشوں سے پہلے ان مصیبتوں سے پہلے ان بلاؤں سے پہلے یہ زلزلہ اسی سے بنایا ہے ہلار ڈالے گئے جنجوڑ دئیے گئے یہاں تک کہ جو رسول ہوتے تھے اس وقت موجود یعنی اتنے مظالم ہوتے تھے اتنی تکلیفیں آتے تھیں اتنی مصیبتیں آتے تھیں کہ جو وقت کے رسول ہوتے تھے وہ اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہوئے لوگ ہوتے تھے وہ بھی پکار اٹھتے تھے مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کہاں ہیں کب آئے گئے اللہ کی مدد سن رکھو کہ اللہ کی نصرت قریب ہے اب آپ کو نصرت کا لفظ آ گیا نا مدد کا لفظ آ گیا نا یہاں پہ یعنی اس قربانی کا نام ہے اللہ کی مدد کرنا اور بدلے میں پھر اللہ کی مدد ان کے شامل عال ہوتی ہے جو اس سب پر صبر کرتے ہیں اب اسی کو سامنے رکھ کرنا یہ جو یعنی مضبون سامنے رکھ کر اور خاص طور پر یہ جو بلکہ یہ دو مقامات اور بھی ہیں مختصرا میں ان کا بھی ذکر کروں گا وہ بعد میں کروں گا اس کے لیکن میں پہلے یہ وضاعت کر دوں کہ سورہ آل عمران میں یہ میرا خیلہ رکو نمبر سولہ ہوگا یا پندرہ ہوگا ٹھیک ہے نہیں بارہ تیرہ چودہ چودہ نمبر کہ وقائی من نبیین کتنے نبی گزرے قاتل ماہم الربیون جن کے ساتھ شامل ہوکے اللہ والوں نے جنگ کی اب یہ دیکھیں جنگ کا مقصد کیا ہے اللہ کا کلمہ سربلند کرنا جنگ کا مقصد کیا ہے عدل قائم کرنا تو نبیوں کے ساتھ شامل ہوکے جنگ کون کرتے رہے اللہ والے ربیون جو اللہ والے تھے رب والے وقائی من نبیین قاتل ماہم الربیون کثیر بہت سارے اللہ والوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں فما وہانو لما اسابہم فی سبیل اللہ پھر اللہ کی راہ میں جو مسئبتیں ان پر آئیں تو اس سے وہ انہوں نے حمد نہیں ہاری فما وانو وما زعوفو نا کمزور پڑے ضعیف ہوئے بودے ہوئے وما زعوفو ومستقانو نتھکے وبشر یہ ہیں وہ سابر جو ہے نا ان کے لئے خوش واللہو یخب مسابرین ایسے سبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے وما کانا قولہم اللہ انکالو جب بھی کوئی مسئبت آتی تھی تو ان کا قول نہیں ہوتا تھا مگر یہی کہتے تھے کہ اللہ نے جو گناہ کیے ان کو معاف کر دے ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتی ہوگئی وہ ہمیں بخش دے وانصرنا علا القوم الکافرین یہ جو کافر ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما یعنی وہ ابھی اللہ کی مدد آئی نہیں ہوتی تھی وہ اللہ کی مدد کر رہے ہوتے تھے اور اس میں جو مسئبتیں جو تکلیفیں جو ان پر جو ٹوٹی تھی بلائیں اس پر وہ سبر کرتے تھے جمع رہتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے ان کو اللہ دنیا کا بھی بہترین بدلہ دیتا ہے آخرت کا بھی بہترین بدلہ دیں گے ایسے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اب آپ کو کلیر ہو گیا نا یہ اصل میں یہ جو مسئبتیں آتی ہیں یہ کس راہ میں آتی ہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے معاملے میں اب سوچیں اللہ کی مدد کا بات یہ یہ ذہن میں رکھیں جنت کب ملتی ہے دونوں باتیں ایک ہی ہیں شرائط دونوں جنت ملنے کی شرائط اور دنیا میں اللہ کی مدد آنے کی شرائط ایک ہی ہیں سیم وہاں پہ وہ بات آگئی آیت نمبر دو سو چودہ تھی وہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائی سورہ بکرہ کی یہ دو سو چودہ ہے ایک سو بیالیس نمبر آیت سورہ علی عمران کی کیا تم نے یہ سمجھا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ ابھی اللہ نے تم میں سے چھانٹا ہی نہیں ہے ان کو یا یوں کہہ لیجئے اللہ نے تم میں سے جانا ہی نہیں ہے ابھی کہ جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں کیا مطلب اب دیکھئے میں بھی دعوے دار ہوں کہ میں ایمان والا ہوں آپ بھی دعوے دار ہیں کہ میں ایمان والا ہوں اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا اس مطلوبہ میار پر اس امتیان پر پورے اترے ہیں یہ جب بلائیں آئیں گی مسئبتیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی مشکلات آئیں گی مسائب آئیں گے اس سے جو ثابت قدم رہے گا تو وہ ہوگا کہ جو گویا اللہ کے لیے کھڑا ہے جو یوٹن لے لے گا اس کا پتہ لگا کہ یہ جو ہے نا یہ دوسری طرف ہے یہ ناکام آدمی ہے تو گویا جنت میں جانے سے پہلے یہ چھانٹی ہوگی تم سمجھے جنت مل جائے گی ابھی تو یہ چھانٹی نہیں ہوئی تو یہ چھانٹی در حقیقت وہ امتیان ہے بات یہاں سے چلی امتیان کیا ہے یہ چھانٹی ہو جائنا کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے جان مال لگا دینے والا ہے وہ ساری قربنیاں دینے والا ہے اور جو بھی مسئبتیں آئیں ان پر صبر کرنے والا ہے یہ چھانٹی دنیا میں ہوتی ہے اس میں ایک اضافہ کیا سورہ توبہ میں وہ آیت نمبر سولہ ہے اس میں یہ بات کہی کہ ہم حسیب تم تت رکھو تم نے یہ سمجھا تھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی تمہارا کوئی سیدھے جنت چلے جاؤ گے یا حساب کتاب نہیں ہوگا یا دنیا میں تمہاری تم پر کوئی امتیان تمہارا نہیں لیا جائے گا اس لیے کہ تم نے کہہ دیا کہ ہم جی ایمان لے آئے ہیں وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں پہچانا ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَا اور جنہوں نے اللہ اللہ کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اب یہ ایک نیا امتیان یہاں پہ آگیا یعنی آپ کی دلی محبت کس کے ساتھ ہے رشتہ داروں کے ساتھ ہے اپنے خونی رشتوں کے ساتھ ہے یا اللہ والوں کے ساتھ ہے یہ بھی امتیان ہونا ہے ٹھیک ہو گیا یہ وہ امتیان ہے لَيَبْلُوَكُمْ أَيَوْكُمْ أَكْسَنُ آپ نے تو بڑا آسان سا امتیان بنا لیت ہے اب آپ سوچئے کہ یہاں پہ جو اسی چیز کو ایک اور انداز میں بیان کر دیا کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں جنت ملے آپ چاہتے ہو آپ اللہ کی نگاہ میں کامیاب قرار پاؤ تو یہ اللہ نے لعا اتارا ہے اس کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجود کرنی ہوگی اس میں جان بھی لگاؤ گے مال بھی لگاؤ گے تو پتہ لگے گا کہ تم اللہ کی نصرت کر رہے ہو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَّهُ تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی مدد کرتا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا بلغیب بن دیکھے صحابہ اکرام نے چلے رسول تو دیکھے ہم نے تو وہ بھی نہیں دیکھے تو یہ امتیان ہے کہ انہیں دیکھے بغیر اپنا سب کچھ ان کے لیے لگا دینا وہ کون ہے اس سے پتہ چلا اس کے دل میں واقعی ایمان ہے کیونکہ جہاں شک ہوگا شک کے ساتھ آدمی ایک قربانی نہیں دے سکتا آپ سوچیں دے سکتے ہیں اپنے لیڈر پر آپ کو شک ہو کہ پتہ نہیں یہ جو ہے نا اندر سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نو اس کے لیے آپ اپنی نوکری چھوڑ سکتے گردن کٹا سکتے گھر کو آگ لگوا سکتے اس کے لیے آپ جیل جا سکتے نہیں کر سکتے ہاں جس لیڈر پر آپ کا پکا یقین ہوگا کہ یہ بے وفا نہیں ہے یہ مخلص ہے یہ فرادیا نہیں ہے اس کی خاطر آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اسی طرح بس سمجھ لیجئے کہ اللہ پر پکا ایمان ہوگا تب بندہ یہ قربانیاں دے سکے گا شک اگر ہوگا تو یہ قربانیاں نہیں دے سکے گا تو ایمان کا امتیان بھی یہ اور اگر آپ یہ نکتہ سمجھ لیں نا میں صرف اگر آپ کو بتاؤں سورہ آل عمران کا جو تیروں رکوع جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے انیس میں رکوع تک اگر آپ سمجھ جائیں پڑھیں نا تو یہ سارا مضمون اس کے اندر پرویا ہوا ہے یا وہ ساری آیتیں جیسے اگر ان آیتوں کو آپ موتی سمجھ لیں تو وہ موتی جس دھاگے کے میں پروئے ہوئے نا ہار بنا ہوا ہیں وہ دھاگہ در حقیقت یہ مضمون ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے لیکن میں صرف انیس میں رکوع کا مضمون آپ پر کھول دیتا ہوں اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی چونکہ وہاں آکے اسے کنکلوٹ کیا ہے تیروں رکوع سے وہ مضمون شروع ہوا انیس میں پہ آکے اس کو جائے نا بلکل حتمی نتیجے تک پہنچایا اس میں پہلی بات یہ کہی کہ کلو نفسن زائقت الموت ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنا ہے کیوں جی چکھنا ہے نا جو بھی جاندار ہے اس نے مرنا ہے کلو نفسن زائقت الموت دوسری بات کیا کہی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنُوا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ تم اپنے پورے پورے بدلے دیے جاؤگے قیامت کے دن قیامت دنیا میں بدلہ نہیں ملتا ہے بدلہ کہاں ملتا ہے قیامت کو ملے گا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنُوا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وہاں تمہیں بدلے ملے گئے فَمَنْ زُخْزِخَ عَنِ النَّارِ وہاں جو آگ سے بچا لیا گیا وَعُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْفَاسِ وہ کامیاب ہو گیا امتیان امتیان کے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں کامیابی اور ناکامی کامیاب کون ہے جو آگ سے بچا لیا گیا جنت میں چلا گیا یہ وہ شخص ہے کہ جو کامیاب ہیں ٹھیک ہو گیا امتیان میں یعنی دنیا کی زندگی امتیان کے لیے تھی کامیابی یہ ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا اگلی بات کیا کہی فرمایا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامانہ قرآنِ مجید کے بارے میں یہ بات جان لیجئے یہ بات کرتا ہے بیچ میں خلا چھوڑتا ہے آپ کو جیسے فلین دی بلینکس نہیں ہوتی خالی جگہ پور کرنی پڑتی ہے یہ دو آیتوں کو جوڑنا پڑتا ہے سوچ کے وہ جڑی نہیں ہوتی مضمون سارا جڑا ہوا نہیں ہوتا وہ دو باتیں بیان کر دیتا ہے سیانہ آدمی درمیان میں جو جگہ ہے اسے خود پور کرے گا یہ تفسیر کنکنے کی ضرورت وہ دو باتوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہ پور کر کے آپ کو بتائیں تب آپ کو سمجھ آتی ہے اب اس دو باتوں کو جوڑے نہ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان ہے بظاہر ان کا آپ اس میں کوئی تعلق نظر نہیں آیا لیکن اصل بات سمجھیں کیا بات ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہو دنیا کی زندگی میں جنت کی فکر نہیں کرتے ہو سمجھائی بات نہیں نمبر ایک بات اتنی نہیں ہے بات اور بھی ہے اصل امتیان کیا ہے جان اور مال کی قربانی دینا پھر تازہ کیجئے من الخوف جو نقس من الانوال والانفس والسما یہ ساری دنیا ہے یہ مال یہ اولاد یہ رشتے داریاں یہ تعلقات یہ مال و مطاع دنیا یہ رشتہ و پیون یہ سب دنیا ہے یا نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ دھوکے کا سامان ہے تو اس کی قربانی دیں گے اگر آپ اسے سمجھیں گے کہ یہ اصل ہے تو کیسے قربانی دیں گے اب سمجھ میں آئی بیچ میں جو خالی جگہ تھی وہ یہ اصل کامیابی وہ ہے آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہو اس کامیابی کی فکر نہیں کر رہے ہو اس کامیابی کے پیچھے لگے ہوئے اور یہ دھوکے کا سامان ہے و مال حیات الدنیا اللہ مطاع الگرور اچھا یہاں تک اب بات سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے جی آگئی مجھے بھی آگئی آپ کو بھی آگئی ہو سکتا ہے میں بھی سب تقریر کروں کل کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے آپ بھی کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں بڑے آرام سے آپ بھی آیت کوٹ کریں گے بتائیں گے کہ بھئی یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے پتہ کیسے چلے گا کہ میں کامیاب ہوں میں اس نقطہ نظر کو اندر اتار چکا ہوں یا نہیں اتار چکا اگلی آیت لَتُبْ لَوُنَّكُمْ مالوں اور جانوں میں جانچے جاؤ گے پرکھے جاؤ گے یعنی مال پر بنے گی جان پر بنے گی تو پتہ چلے گا دنیا کو آپ سمجھتے ہو دھوکے کا سامان یا دنیا کو آپ سمجھتے ہو کامیابی کا سامان اگر مال بچانے کے لیے اللہ کی بات کو پسے پوش ڈال دیا مال بچانے کے لیے قربانی نہیں دے سکے جان بچانے کے لیے ساتھ نہیں چل سکے تو اس کا مطلب یہ ہے دنیا کو دھوکے کا سامان نہیں سمجھتے ہوئے کل سمجھے بیٹھے ہو اگر آپ اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت کی کامیابی چاکتے ہو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے لَتُبْ لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اچھا یہیں پہ نہیں ختم کیا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا اَذَنْ كَسِيرًا تمہیں لازمان سننی پڑھیں گی باتیں ان لوگوں سے بھی جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا اَذَنْ كَسِيرًا بہت عذیت دینے والی باتیں سننی پڑھیں گی یعنی اس کا مطلب کیا شریف آدمی بات نہیں سن سکتا شریف آدمی کوئی بات کرتا ہے اس لیے نہیں یار کے بیزتی ہو جائے گی تو یہاں تو لوگ کہتے ہیں کذاب کس کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں جنہیں اَسْصَادِقُ وَرْعَلْعَمِينَ کہتے تھے محمد الرسول اللہ کو صد اللہ علیہ وسلم اَسْصَادِقَ الْعَمِينَ کہتے ہیں چالیس سال کریکٹر یہ تھا یہ کہلاتے تھے اور جب آپ نے یہ دعوت پیش کی تو اب باتیں سننی پڑی یا نہیں سننی پڑی مجنون ہیں مسہور ہیں ساہر ہیں شاعر ہیں کاہن ہیں کون سا الزام ہے جو انہوں نے نہیں لگایا جس آدمی کہتے ہیں میرے دنیا میں ہے کیا جی میری عزت ہی ہے تو گویا آپ عزت جو آدمی قربان نہ کر سکے اللہ کی راہ میں وہ بھی اس امتیان میں آگے نہیں چل سکتا آیا نکتہ سمجھ میں یعنی صرف مال کی بات نہیں ہے صرف جان کی بات نہیں ہے عزت بھی قربان کرنی پڑتی ہے وہ بھی دینی پڑتی ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُطُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقُ عَزَنْ كَسِرًا وَإِن تَصْبِرُ وَتَتَّقُ اس سب پر اگر سبر کرو وہاں پہ بھی تھا نا وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ تو یہاں پہ بھی وہی بات وَإِن تَصْبِرُ وَكَرْتُمْ صَبْر کرو اور یہ کہ وَتَّتَّقُ اور اس پر جو ہے نا وہ تقویٰ کی روش اختیار کرو فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ تو بڑے احمد کے کاموں میں سے ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا خیال ہے کہ اصل میں امتیان تو ہے یہ کہ آپ دنیا کو سمجھیں ایک دھوکے کا سمان اور دھوکے کا سمان سمجھنے کا مطلب یہ ہے یہ نہیں کہ رابانیت اختیار کرنے نہیں ہے دنیا سے کوئی غرضی نہیں ہے نہیں اس کو استعمال کرنا ہے محبت اس سے نہیں ہے جب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی باری آئے تو دیر نہ لگے اور اگر دیر لگ رہی ہے تو امتیان میں ناکامی ہوگی اس چیز کو یہاں پہ یہ کہا ہے کہ یہ در حقیقت اللہ کی مدد میں یہ کسی کو جیسے نا اللہ تعالیٰ حوصلہ افضائی کر رہے ہوں کہ تم کس کی مدد کر رہے ہو اللہ کی مدد کر رہے ہو ویسے تو امتیان تمہارا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جب آپ اس طرح اپنا آپ اللہ کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آپ کا امتیان تھا اللہ یہ کہتے ہیں تم نے میری مدد کی ہے گویا عزاز بخش رہے ہوتے ہیں کا شوربہ ہم نے کیا اللہ کی مدد کرنی جو ہمارے مال و اسباب ہیں وہ دیا ہوا کس کا ہے اسی کا ہے لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اکرام کرنے کے لیے عزاز کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ گویا تم اللہ کی مدد کر رہے ہو یہ مدد کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی ان تنصر اللہ یمصرکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اب اس میں ایک اور چھوٹا سا نکتہ ہے وہ بھی سمجھ لیں پھر ہم جو ہے نا چلیں آج اسی پر اقتفاہ کر لیں گے یہ جو ترجمہ میں نے کبھی یوں کرتا تھا تاکہ اللہ دکھا دے کبھی ترجمہ کرتا تھا تاکہ اللہ جان لے تو یہ اصل میں ترجمہ کیا بنتا ہے ولی یعلمہ تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے یعنی ایک مشکل پیش آتی ہے کہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے اللہ سے کیا شاید پوشیدہ ہے کیا شاید مخفی ہے کیا شاید چھپی ہوئی ہے کیا شاید جو ہے نا اللہ سے خفیہ ہے اللہ کو تو سب معلوم ہے تو یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہوا اچھا اس میں بعض لوگوں کو سچ مچ ایک گمرائی لاحق ہوئی ہے کہ انہوں نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی موٹی موٹی باتیں معلوم ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں معلوم ہوتی جیسے ہم تجربہ کر کے سیکھتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تجربوں سے سیکھتا ہے ایک کام ہوتا ہے پھر اس سے اللہ کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے نعوذ باللہ من ذالک لیکن یہ کہ اچھے پہلے لوگوں کو اس طرح کا خیال آیا ہے ہمارے خاص طور پر جو متقلمین قسم کے ہیں جو فلسفی قسم کے تو اس طرح کی آیات سے ان کو یہ اشکال لاحق آئے اب یہ بات جان لیجئے کہ یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلوب کیا ہے یہ اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں انسانوں سے اور جب انسانوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے انسانوں کی زبان میں کریں گے عربی بھی انسانوں کی زبان ہے نا قرآن عربی بنا کے اتارا کیوں اگر کسی اور زبان میں اتارتے تو انسانوں کو سمجھنا چاہے انسانوں کو سمجھانا ہے لہٰذا عربی میں اتارا جو اتر موجود عربی جانتے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گی پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے جو استدلال کا طریقہ ہے وہ بھی انسانوں کے لیے بات وہ کرنی ہے جو ان کی سمجھ میں آئے اللہ تعالیٰ اپنی سطح پہ بات کریں تو ہمیں سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گا وہ تو ہماری سطح پہ اتر کے بات کرتے ہیں تو ہمارے ہم بات کیا ہوتی ہے ہم کس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں ہم کس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی باپ کسی بیٹے کو کہتا ہے میں دیکھ روں گا تمہیں تو یہ جو ہمارا انداز ہے اس انداز میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے اللہ کو معلوم ہے لیکن ہم جب کسی کا امتیان لیتے ہیں تو اسی طرح لیتے ہیں کہ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں نے اسے سکھایا وہ اس نے سمجھ لیا یا نہیں سمجھ لیا تو یہ ہمارا چونکہ طریقہ یہ ہے ہماری عادت یہ ہے ہماری سنت یہ ہے ہمارا طور طریقہ یہ ہے ہمارا انداز یہ ہے ہمارا مستقل عادت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کے مطابق یہ بات کی جیسے تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو کہ تم میرے وفادار ہو یا نہیں جیسے تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو کہ تم جو میں نے سکھایا وہ سیکھا تم نے یا نہیں امتیان لیتے ہو اسی طرح میں بھی تمہیں دیکھوں گا یہ نہیں کہ اللہ کو پتا نہیں تھا اللہ کو پتا ہیں کون کیا ہیں صرف یہ انسانوں کی سطح پر آکے بات کرنا ہے وگر نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا اسی لئے اللہ نے اگر مچھر کی مثال دیئے قرآن مجید میں تو کیوں دیئے انسانوں کو سمجھانے کے لئے دیئے یہی بات ہے ابھی دیکھیں نا میں نے آپ کو آو آیت سنائی اللہ نے خرید دیئے ایمان والوں سے جو ہے نا مال اور جان جنت کے بدلے میں یہ ہمارا تصور ہے نا خرید و فروت کا اللہ تو کچھ نہیں اللہ سے کون خریدے گا تو کون اللہ کیا بیچے گا اسے کیا ضرورت ہے بیچنے کی یہ ہمارا معاملہ ہے کہ ہم خرید و فروت کرتے ہیں ایک چیز دیتے ہیں اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہماری سطح پہ آکے بات کر کے ہمیں سمجھایا کہ اگر جنت چاہتے ہو تو پھر یہ بیچو مجھے دو یہ جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے اس میں سے یہ لگاؤ اس رستے میں تو یہ سمجھانے کا انداز اسی طرح یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ تعالی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کا علم جو ہے وہ دائمی ہے ہمیشہ سے ہے اور اللہ کو سب معلوم ہے مستقبل کا بھی ماضی کا بھی اور یہ صرف یعنی یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا انداز ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزِ بے شک اللہ اب دیکھئے یعنی وہ اگر کسی کو یہ مغالطہ ہو کہ اللہ کو ضرورت ہے ہماری مدد کی تو وہ ختم ہو جائے ہماری مدد کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارا امتیان جو ہے وہ مقصود ہے اور وہ امتیان اس لیے نہیں کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ ہم کیا ہیں فرشتوں نے بھی تو اعتراض کیا تو ایک امتیان ہوا نا فرشتوں کے مقابلے میں ان سے کہا کہ یہ ذرا نام بتاؤ وہ نہیں بتا سکے انسانوں نے بتا لیا تو ان کو اللہ نے مقام دے دیا اسی طرح جنت کے لیے بھی اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے شیطان پر ثابت کرنا چاہتا ہے جو دوزخ میں جائیں ان کے اوپر ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اس کے حق دار بنے ہیں جنہوں نے اپنی اہلیت ثابت کی ہے جنت میں جانے کا اپنے آپ کو فٹسٹ ثابت کیا ہے کہ یہ اس میں جانے کے اہل ہیں باقی اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے صرف تمہارے امتیان کے لیے یہ سارا جو ہے نا یہ کیا کہیں آپ اسے سٹیج سجایا گیا ہے مخالفین بھی ہیں ہمائیتی بھی ہیں اب آ جائیں آخری بات کی طرف بس یہ آخری نکتہ ہے کہ یہ جو یہ دنیا سٹیج کا لفظ اچھا ہی آ گیا کہ اس میں سٹیج پہ تو جو اداکار ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے تو موٹیوز ہوتے ہیں نا پیسہ ہوتے ہیں انہیں وہ اداکاری کرنی ہوتے ہیں یہاں پہ یہ جو لڑائی بڑائی ہو رہی ہوتی ہے ساری ادھر بھی پارٹیاں کھڑی ہو گئیں ادھر بھی پارٹیاں کھڑی ہو گئیں تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے ایک طرف تو یہ جسے کہتے ہیں نا رضا اللہ راضی ہو جائے امتیان میں کامیاب ہو جاؤں آخرت میں کامیابی مل جائے ایک طرف موٹیو یہ ہے ٹوٹلی اور وہ اپنی ساری دنیا قربان کرنے کے لیے یہ گروہ تیار ہو جاتے ہیں دوسری طرف موٹیو کیا ہے یہ جو دھوکے کا سامان ہے یہ بہت محبوب ہو جاتے ہیں یہ بہت پیارا ہو جاتے ہیں اس کو بندہ دینے کے لیے وہ جسے کم کیا کہیں چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے یہ دمڑی نہیں ہوتا دمڑی ہوتا ہے تو دمڑی کسے کہتے ہیں ایک وہ جیسے ہوتی ہے نا کوڑی یا جیسے کہتے ہیں پیسہ پائی تو اسی طرح دمڑی بھی ایک شیعہ ہوتی تھی یعنی وہ پائی سے بھی کوئی شاید کام ہوتی تھی تو وہ کہتا ہے خیر اللہ شدید مال کی محبت میں بہت سخت ہیں ایک مالی کی محبت نہیں ہوتی بعض کو مال کی محبت ہوتی ہے بعض کو پیسہ خرچ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انہیں کوئی اور کی کسی کو زمین کی محبت ہوتی ہے کسی کو جانا وہ مویشیوں کی محبت ہوتی ہے کسی کو اولاد کی ہوتی ہے کسی کو عورتوں کی ہوتی ہے تو فرمایا ازویل علیہ الناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناعتیر المکنترت من الزہب والفزت والخائل المصومت والعنام والحرس کسی کو لیڈری کی ہوتی ہے وہ لیڈر بننے کے لیے اتر بھی بیچتا ہے زمینے بھی بیچتا ہے کاروبار بھی تباہ کرتا ہے وہ اپنی جانا کیریئر بھی برباد کر دیتا ہے بس بڑا لیڈر بننا چاہتے ہیں تو مختلف شوک ہوتے ہیں لیکن یہ سارے انسٹنکٹیو ہوتے ہیں جبلی ہوتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک کتہ ہے اسے جب بھوک لگتی ہے وہ پریشان ہو کے ادھر دوڑے گا جب دو روٹیاں کھا لے گا تو ادھر پڑا سوتا رہے گا شیر ہے جب اسے بھوک لگتی ہے اب وہ بھی شکار کی تلاش میں نکلے گا جب کسی شکار کر لے گا تو اس کے بعد کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کے تو آرام فرمائے گا یہ انسان بھی اس کی جبلتیں ہیں جب ان کو وہ تسکین نہیں ملتی تو وہ پھر رولا ڈالتا ہے مسئبتیں ڈالتا ہے جگڑے کھڑے کرتا ہے اور جب سٹیسفیکشن ہو جاتی ہے اور تسکین ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ آرام سے کہیں ٹک کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جبلتوں کے سارے چر رہے ہوتے ہیں ظلم کون سے لوگ کرتے ہیں یہ لوگ ظلم کرتے ہیں کیوں اہوان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب اس کا ایک دفعہ پیٹ بھر جائے گا وہ نچنت ہو کے کہیں بیٹھ جائے گا انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے اس کا جب پیٹ بھر جائے گا تو اسے شام کی فکر ہو گئے کہ شام کو کیا کھونگا نہ کتے کو شام کی فکر ہے نہ کوئی شیر کو شام کی فکر ہے انسان کو یہ فکر ہو گی تو وہ کہے گا بھئی اپنا خطہ برنا ہے صندوق میں بھی لا کے رکھنا ہے شام کے لیے بھی رکھنا ہے رینی ڈیز کے لیے رکھنا ہے بڑاپے کے لیے رکھنا ہے نسلو کے لیے رکھنا ہے اس کی لالج نہیں ختم ہوتی یہ سپیشل چیز ہے یہ باقی کسی اہوان میں یہ چیز آپ کو نظر نہیں آگی یہ اس کے اندر جو انا اضافی معاملہ ہو گیا ہے اب یہ وہ شیعہ ہے کہ اب دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالو اس سے چھینو اور اپنا صندوق پڑھاؤ یہاں سے وہ ظلم کا آغاز ہو جاتے تو ظالم لوگ یہ ہوتے ہیں اصل میں جو اپنی جبلتوں کے سارے پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو کینڈے میں لانا ان کو صحیح ٹریک پہ لے کے آنا ان سے یہ ظلم کی وہ جانا طاقت چھین لینا اس کے لیے یہ سارا جو ہے نا وہ کھکھیڑ مور لینا پڑتا ہے اب یہ دیکھیں جیسے دنیا گول ہے تو ہمارا سارا مضمون بھی گول ہو گیا نا کہ عدل کا قائم کرنا اس کے لیے اللہ نے رسول بیجے اس عدل کے لیے لوئی کی طاقت کو آتھ میں لینا پڑتا ہے اور یہی در حقیقت امتیان ہے اور یہ دو ایک وہ ہیں جو باشعور لوگ ہیں جو اللہ کی دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں اپنی حقیقت کو جانتے ہیں اللہ کے پیغام کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کیا کام کرنے سے راضی ہوگا اللہ کی بھی معرفت رکھتے ہیں اور یہ تو جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں قربانی کا عمل ہے یہ سارا جو بھی کر رہے ہیں اپنی سارا کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں عیسار کا عمل ہے قربانی کا عمل ہے اور دوسرے وہ ہیں جو لالچی ہیں اور وہ اپنی جبلتوں محنت وہ بھی کرتے ہیں باگ دوڑ وہ بھی کرتے ہیں صبح و شام وہ بھی اپنے آپ کو لگاتے اور کھپاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جبلتیں ہوتی ہیں کوئی جو ہے نا کوئی آلہ جو ہے پیچھے جذبہ نہیں ہوتا کوئی اللہ کی رضا آخرت کی کامیابی یہ نہیں ہوتا جبلتیں ہوتی ہیں پیچھے ان کا یہ ٹکراؤ ہے اور اسی میں صلاحیتیں جو ہے نا وہ اجاگر ہو رہی ہوتی ہیں کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انسر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر اور تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ کعب یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے اور جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ایک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو جنت میں جانے سے پہلے یہ والا تذکیہ یہ دنیا میں ہوگا اور یہ امتیان ہے جس سے انسان گزرے گا اور اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا میں رہا لیکن یہ کہ اس سے فائدہ اٹھایا لیکن اسے دھوکے کا سامان سمجھ کے ہر شہ اللہ کی رام قربان کرنے کے لیے ہر وقت یہ تیار رہا آمادہ رہا اور کرتا بھی رہا صرف آمادہ اور تیار ہی نہیں جب موقع آیا تو کیا بھی جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کب ڈرتے ہیں جگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رکسان ہوتے ہیں تو وہ تو اس دن کے لیے گویا بے قرار ہوتے ہیں تو بہرحال یہ اصل امتیان ہے یہ امتیان جو ہے نا چھوٹا سا امتیان نہیں پوری زندگی کا امتیان ہے اب آ جائیں وہ سورہ آنام کی جو ہے نا آخری رکوع کی جو آیات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبرائیم علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں تو سارا جو ہے نا یہی نقشہ آپ کو نظر آئے گا ہر شہ کی قربانی بیٹے کی قربانی جان اپنی آگ میں چھلانگ لگا دی والدین کو چھوڑ دیا اپنا علاقہ چھوڑا بیوی چھوڑی یہ سارا ان کی زندگی کا آپ کو خلاصہ نظر آئے گا تو سورہ آنام کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات کہی گئی کہلائی گئی بلکہ قول اے نبی کہہ دیجئے اننہی حدانی ربی لا صراط مستقی میرے رب نے مجھے سیدھی را کی ادایت کر دی صراط مستقی میں مانگتے ہیں نا ایدن السراط المستقی تو حضور سے کہا گیا کہ آپ کہیئے حدانی ربی لا صراط مستقی میرے رب نے مجھے سیدھی را کی ادایت دے دی گئی ہے کیا ہے یہ سیدھی را دینن کیام ملت ابراہیم حنیفہ یہ دین ہے سیدھا ہے اور ابراہیم کا طریقہ ہے جو یکسو تھے یکسو ایک طرف کے تھے جسے ہم کہتے ہیں ڈبل مائنڈڈ نہیں تھے دو دنیاں والا ادھر دنیا بھی ہو آخر بھی ہو ییسے نہیں یکسو تھے حنیفہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے اے نبی فرما دیجئے یہ دینِ قیم کیا ہے یہ دینِ حنیف کیا ہے بے شک میری نماز جیسے اللہ کے لیے میری جو ہے نا قربانی جیسے اللہ کے لیے ایسے ہی میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے یہ ہے دینِ حنیف دینن کیام ملت ابراہیم حنیفہ وماکان من المشرکی کل انہ سلاتی ونسوکی ومخیائی ومماتی للہ رب العالمین یہ ہے اصل میں یہ پوری زندگی کا امتیان ہے اور پوری زندگی کی ہر وہ شہ جس سے ہمیں محبت ہے اس سب کو اللہ کی رامے قربان کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کا امتیان ہے اب اگر آپ اس آیت کو دیکھیں دوبارہ کہ لقد ارسلنا رسولنا ہم نے رسول بیجے انوہ بالبینات موجزے دے کے بیجے وانزلنا ماہم الكتاب ان کے ساتھ کتابیں اتاری والمیزان انصاف والا ترازو اتارا انسانوں کے درمیان انصاف کرنے والا ترازو اتارا لِيَقُومَ النَّاسُ بِلْقِسْتَ تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں ظلم ختم ہو جائے انصاف قائم ہو جائیں لیکن ظالم رستہ نہیں دیتے ظالم بات نہیں مانتے وانزلنا الحدیث تو اس کے لیے ہم نے دعا ہوتا رہا فِيَ بَاسُن شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے یعنی ان ظالموں اس کو جیسے دعود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا ایسے ان کو جو ہے معذول کر کے دفع کر کے وَلَوْ لَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَاسُ ان کو دفع کر کے تو وہ عدل کا نظام قائم کر دیں اور اس میں پھر اسی سے یہ بھی پڑھ یعنی دنیا میں یہ عدل قائم ہو جائیں تاکہ کمزور سے کمزور آدمی بھی اللہ کے دین پر آرام سے چل سکے سکون سے چل سکے اسے روٹی کی بھوک کی اور مسائل کا مسئلہ نہ ہو تو دوسرا کیا یہی تمہارا امتحان ہے دنیا امتحان کے لئے بنی امتحان بھی یہ یہ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ یہ بھی پتر لگا لے کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزِ بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے کیا کہتا ہے اور اس کی باتوں کا مفہوم کیا ہے تو وہاں یہ بھی استعداء کرنی چاہیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ